اسلام علیکم بیوڈز لے تین سال میں چار چیپ سیڈیٹ لیزر چھائے آئی جیز تبدیل کیا گیا اس صورتحال پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے پرویس صاحب گزارش یہ ہے کہ میں کنٹینیوٹی کی اہمیت سے بھی واقع ہوں اور رد و بدل کی ضرورت سے بھی آگاہ ہوں کنٹینیوٹی کے دیفنیٹلی اپنے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں رد و بدل کی ایک اپنی اہمیت ہے جسے ہم لینڈ پریپریشن کہتے ہیں زمین کی تیاری بیسکلی وہ کیا ہے آپ حل کے ذریعے کرو یا ٹریکٹر سے کرو وہ کیا ہوتا ہے مٹی کو گھمانا ٹھیک ہے جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بات بھی دروست ہے کہ چلتا پانی پاک ہوتا ہے رکھ جائے تو اس میں سنا دونوں کے اپنے اپنے پلسز اور مائنسز ہیں پھر اس سے تو بارسکل دیکھا جائے تو باکشاہت بہت ترونی ہیں ایک ہی خاندانیں چلتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے امریکہ جیسی سوپر بار میں دو ٹرمز کے بعد بڑے سے بڑا پنے خان فارغ ہو جاتا ہے سو گزارش میری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہم عوام کو ان باتوں سے زیادہ نتائج پہ نظر رکھنی چاہیے میری طرف سے چیف سیکرٹری سے لے کے آجی تک ہر روز بھی تبدیل ہوں تو میری صرف پہ کیا فرق پڑتا ہے مجھے چاہیے اچھی گورننس اس میں کیا ہے بنیادی تین چار چیزیں ہیں لاؤ انڈ آرڈر ہے ٹریفک ہے پولیس کی سرویسز ہیلتھ ہے تحفظ ہے لوگوں کا ایڈوکیشن ہے چند بنیادی سی باتیں ہیں جن کا عوام کے ساتھ براہ راست تعلق ہے اگر ان پہ گہری نظر ہو اور گورننس وہاں آپ کو اس کی بدبو نہ آ رہی ہو خوشبو آ رہی ہو تو میری طرف سے ہر افتے آپ تبدیل کر دوں کہ چیپ سیکریٹی کون ہے اور آئی جی کون ہے میرا نہیں اس سے کوئی لینا دینا میرا آئی جی کون ہے میں نہیں مجھے میں مجھے دیکھنا ہے کہ بھی لاؤ انڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے ایک ٹریفک رما دمائے ہیں اس کے کوئی اصول ہیں وہ تو آج تک نہیں ہوئے بیسزار اور بدل لو اگر کوئی کریئیٹر آدمی نہیں آتا میں حیران ہوں اربوں روپے کا مہینے میں پیٹرول صرف اس لیے اس شہر میں میں لاہور کی بات کر رہا ہوں اس لیے ضائع ہو جاتا ہے کوئی سر پیاری نہیں ہے لین کی کوئی تو پابند کرے نا ہم تو ڈنگر قسم کے لوگ ہیں اس کو اس لین میں ہونا چاہیے وہ اس لین میں پھر رہا ہے جس کو اس لین میں ہو جائے ایک ہے جو چھے بچے ایک بیگم بٹھا کے بیج میں لہراتا پھر رہا ہے ساپ کی طرح بل کھاتا پھر رہا ہے ٹرائم کم ہو گئے ہیں سموٹ سیلنگ ہو رہی ہے ٹریک ٹھیک جا رہی ہے اور میری تو مجھ ہی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ آئے جی کون ہے اسی طرح چیف سیکریٹی کا آئے جی سے بھی زیادہ عام رول ہے سو آئیم ناٹ انٹرسٹڈ کے کتنے تبدیل ہوئے اور کتنے نہیں ہوئے زندگی کیسی ہے معاشرہ کیسا ہے لوگ آسودہ ہیں محفوظ ہیں باقی اہمی زبانی جمع خرچیں ہیں وہ وقت زائے کرنے والی بات احمد ہیں گل بک سے گل بک لاہور سے وہ کہتی ہیں کہ جی اکتازہ ترین سربے کے نتائج کے مطابق اٹھالی فیصد پاکستانی عمران حکومت کی کارکردگی سے خوش جبکہ پینتالی فیصد ناراض ہیں یعنی کم لوگ ناراض ہیں اچھا اس معمولی سے فرق ہو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں لیکن بی بی پہلی بات ہوئی ہے کہ ابھی اپنے اس پروگرام سے پہلے میں ریپورٹ کارڈ اپنے جیو کے پروگرام میں تھا تو میں نے کہا یار پچیس کروڑ چوبیس پچیس کروڑ کی آبادی ہے ہماری اس میں ایک بارہ سو بائیس سو چوبیس سو بندوں کا ایک سروی ہے بلتو دائن دوزن میکنی سنس سروسی ویس سٹنگ گورنمنٹ ہے اس میں بھی اگر مجورٹی خوش ہے تو آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ پی ٹی آئے کی صورتحال بہتر ہوگی یہ میرا یقین ہے جیسے جیسے لوگوں میں شعور بڑھتا جا رہا ہے اور یہ شعور بڑھتا جا رہا ہے دیکھو یہ جیسے شروع میں بات ہوتی تھی نواز شریف کے حق میں کچھ لوگ کچھ نہیں بہت لوگ یہ کہاں کرتے تھے کبھی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اب لوگوں میں یہ شعور بڑھتا جا رہا ہے کہ جتنا کھاتا ہے وہ ہمارا ہی کھاتا ہے اب ایک گھر کے ملازمین کھا بھی رہی ہیں اور لگا بھی رہی ہیں اور کھا زیادہ رہے ہیں لگا کم رہے ہیں یا ملک کو کرزے کی دلدل میں دکیلی ہیں تو ایک شعور بڑھتا جا رہا ہے دوسرے تجربہ بڑھتا جا رہا ہے کس کا پی ٹی آئے کا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی بہت ہی بہت ہی سازگار پیزا ہوگی پی ٹی آئے کے لیے لیکن پی ٹی آئے کا ٹارگٹ پرسنلی میرا خیال ہے سیانے لوگ ہیں ان کو بہتر پتہ ہوگا سیاست میں نے تو زندگی بھرنے کی نامجدی چسپی ہے ان کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ ہونا چاہیے کہ وہ جیت جائیں حکومت میں آ جائیں اگلولی لگڑی ہاتھ پاؤں بندے والی حکومت کر کے آپ نے کیا کرنا ہے سو جب تک ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ملتی جو ایک زمانے میں نواز شریف کو عوام نے دیکھ اپنا شوق مورا کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکا بھاری میڈیٹ بھاری میڈیٹ بھاری میڈیٹ کر کے گیا پھیلی ہیں ٹیکسی ہیں میں تب بھی کہتا تھا یہ ڈراما ہے بہت بڑا اچھا کرز اتارو ملک سوارو میں نے تب بھی لکھا تھا وہ فراڈ ہے یہ ربش اس طرح کی چتر چلاکیوں سے کرز نہیں اترتے اور ملک نہیں سمرتے اس کے لئے کچھ اور چاہیے ہوتا ہے بارہ سارا آپ کے سامنے سو پی ٹی آئے کو فوکس کرنا چاہیے ٹو تھرڈ مجورٹی پہ تاکہ پھر حوام ایک بار نہ پتا ہو کہ یہ طاقتور حکومت بھاری مینڈٹ کی حکومت ہے اب بھی اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یاد ان کو رائٹ آف کر دو یا پھر لیکٹ وی ٹی آئے کنٹینیو ہوں دس سے پندرہ سال تک اوپر نیچے آئیں پھر دیکھیں اب میں ذاتی طور پہ ذاتی طور پہ دلی کھڑ ہوں پوری دیانداری سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میرا رب مہربان ہے اس ملک پہ تو پی ٹی آئے کی صورت میں مہربانی دکھائی دے گی یہ سوال ہے میں نام نہیں لوں گا چونکہ ویسے طاہر نام ہیں تفصیلات میں میں نہیں جاتا وہ کہتے ہیں کہ نام نہ ظاہر کرنے کی درخواست کے ساتھ کچھ ایک آئے کا آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں کہ عثمان بزار کی کارکردی کی کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے لیکن اسے اتنا مڑھا چلا کر پیش کر نہیں کیا ضرورت ہے اس سے زیادہ زیادہ کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو طاہر خان صاحب ایک بات پک کیے پورا پاکستان میرے کولم کے بارے میں اگر دھول بجانا شروع کر دے اور کولم میرا سوالیں نہیں پرنا ہوتا کولم اگر میرا ڈھنکہ نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں یہ نہیں ہو سکتا پاکستان کی سینما کی ہسٹری میں چند لوگ آئے جن کے پاس بیسہ بھی تھا پل پوشیے وہ سارا کچھ تھا الٹے لٹک گئے وہ دو اچار پانچ ساتھ پروپ موویز کے بعد ختم ہو گیا اچھا بہت بڑے بڑے نام سلطان رائی کا بیٹا حیدر سلطان ہے میرا کال اس کا نام شاہ وہ اچھا لڑکا ہے کچھ بھی نہیں اچھا اسی طرح میں نام نہیں لیتا میرا مقصد مثال دیکھے واضح کرنا ہے کسی وہ ہرٹ کرنا نہیں ہے بہت بڑے لکھے دو لوگوں کی میں یونیورسٹی کالج میں پڑھتا تھا تب سے آج تک تب پی ٹی وی پہ ان کا قبضہ تھا دو تھے اور بہت بڑے لکھے گاہ 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 ساری زندگی پاگل ہو گئے وہ پڑھے لکھے بھی ہیں میوزک کی سمجھ بھی ہیں آوازیں بھی درمیانی سی ہیں لیکن پذیراج نصیب نہیں ہوئی سو اس لیے اور دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ مارکٹنگ کا زمانہ ہے اٹس وری امپورٹنٹ ہونا چاہیے لیکن خوشبو کو تو خود اپنا تعارف ہوتی ہے ایسی پٹ آف کر دینے والی اگر کوئی پرفیوم ہو ساری دنیا لگی رہے بے شک مفت میرے گھر گیا گیا آپ ٹرک کھڑا کر دو گا میں تو کونگا اٹھا اس کو پھینکو باہر پوڑے کے ڈھیر پہ سو مجھے نہیں پتا اصل بات یہ ہے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکشنز جو ہیں ایکشنز وہ کہیں زیادہ انچا بولتے ہیں آپ کے کام کام سے ایکشنز اگر ہیں اگر ریزلٹس ہیں نتائج ہیں کوئی کرے نہ کرے ابھی پشلے سوال کے جواب میں کہ جی بڑے آئی جی چینج ہوئے تو بڑے چیپ سائرٹی چینج ہوئے میں نے یہی کہا ہے کہ یہ ہمارا عوام کا تعلق نہیں ہونا چاہیے ان باتوں سے انہیں نظر رکھنی چاہیے کہ نتائج کیا ہے گورننس کا لیول کیسا ہے روز بدلو بے شک اچھا عثمان بزدار صاحب کے بارے میں پروپیگنڈا اگر ہو رہا ہے جی بہت اچھے ہیں تب بھی ٹھیک ہے نہیں ہو رہا تب بھی ٹھیک ہے چونکہ پریکٹیکلی باٹم لائن یہ ہے باٹم لائن ہے پرفارمنس آپ کی کارکردگی اگر خوبصورت ہوگی اچھی ہوگی طاقت پر ہوگی بھرپور ہوگی اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لوگ تعریف کریں گے چونکہ لوگوں کی ذاتی طور پہ نہ کوئی ذاتی میں بات کر رہا ہوں ذاتی طور پہ نہ کوئی آپ کے ساتھ دشمنی ہے نہ دوستی ہے ذاتی طور پہ نہ آپ سے کسی کا مفاد بابستہ ہے نہ کچھ اور ہے وہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے it doesn't really make any difference قطع نہیں ایک ہوتی ہے کمپلسیو بائنگ یہ جو موڈرن ایج میں کمپلسیو بائنگ یہ ہے کہ ایک خاص چیز ہے یا کوئی بھی چیز ہے for that matter مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف مارکٹنگ پروپیگنڈا کے زور پہ میں خرید لوں گا چیز کا اگر میار ہی ٹھیک نہیں ہے تو ایک دفعہ دو دفعہ اس کے بعد میں ترک کر دوں گا اس لیے یہ بھی یہ بیمانی بات ہے سہنی نہیں سانی جو میرے پاس آیا ہے سین سے لکھنو بھارت سے یہ ہمارے بھائی راجیشور صاحب کہتے ہیں کہ جی بھائی تو بھائی ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں سایا ما جایا ہوتا ہے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ افرانستان بالیشو کی بات پاکستان اور بھارت دونوں مالک احام اور باختیار اپنا ہاتھ کھل کر ایک دوسرے خلاف بول رہے ہیں یا اس میں خطے کی بہتری کا کوئی سامان موجود ہے راجیشور صاحب ہرگز نہیں یہ سروائیوال افتا فٹسٹ ہے ایک زمانے میں فٹسٹ کی ڈیفینیشن تھی جس کا مسئل بہت ہو اب فٹسٹ وہ ہے جس کی اکل بہت ہو یہ مجھے تو کبھی کبھی اپنا سارے کا سارا خطہ جو ہے نا بددوایا ہوا لگتا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے آج دیکھو نو کہتے ہیں نا کوئیسٹنس اور نو اگزیسٹنس ہمارے بہت سارے ہمارے پینز اور پلیجرز دی آر تی سیم ہم افورڈ نہیں کر سکتے بیٹھ کے اگر لیڈرشپ پہنچ سوپیریئر ہو ویشنری ہو اور تو یہ مسئلہ کوئی نہیں لیکن اگر آپ کے آپ کی لیڈرشپ انتہا پسند سوچ رکھتی ہو ان کے اندر تصوب نفرت غصہ ہیجان کوٹ کوٹ کے بھرا ہو تو اس کا علاج کوئی نہیں باقی جو آپ نے کہا کہ ماں جایا ہے مجھے بڑا اچھا لگا کہ لکھنوں سے آپ راجیشو صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں پنجابی میں یہ بہت کومن ہے ایکسپریشن کہ ہمسائیہ ماں جایا ہوتا ہے اور جہاں تک ہمارے مذہب کا تعلق ہیں اس میں تو ہمسائیہ کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ کوئی ایک زمانے میں صحابہ یہ سوچنے لگے تھے کہ شاید حضور ہمارے پروفٹ پیس پی اپون ہم کہ وہ ہمسائیہ کا حصہ پروپٹی میں جعداد میں ہمسائیہ کا حصہ بھی شاید رکھ دیا جائے سو دیٹ اس دی لیول اور ہمسائیہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے میرا جو امیجیٹ پروسی ہے یا ادھر ہے نہیں ایسے ہی ہے جیسے جیسے آدمی کا ویشن بڑھتا جاتا ہے اس کے دل میں گداز بڑھتا جاتا ہے تو امیجیٹ فوکس اپنی علاق پہ پھر پرائے بچے بھی اچھے لگتے ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے یہ بھی سکولوں میں جا رہے ہیں یہ بھی خوشحال ہوں یہ بھی محفوظ رہے ہیں تو پھر کینوس پھیلتے پھیلتے بندہ پھر پوری انسانیت کی خیر مانگتا ہے فلا مانگتا ہے میرا امیجیٹ ہمساہ ہے بھارت میرا افغانستان یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی میں تو جلندر امرسر کئی بار میں نے یہ شیئر کیا ہے چونکہ یہ یہ شیئر کرنا جو ہے نا یہ شاعری ہے میں جلندر امرسر لوگہنہ سے مٹی لائیا وہاں کی تو کیوں میرے جو اباؤ اجداد میرے بزرگ تھے جو پارٹیشن کے وقت وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے اور آج تک مجھے چاند مناظر ہیں غربت کے اس طرح جو مجھے نہیں بھولے جن میں سے ایک میں نے مطرہ کی ریلوے سٹیشن پہ مطرہ کہتے ہیں یہ مطرہ کہتے ہیں کہ ریلوے سٹیشن پہ ایک مقدس مقام ہے ہمارے اندو بھائیوں کا تو میں وہاں گیا تھا آداب کے لیے اور کوئی وجہ نہیں تھی وہ کوئی ایسا اور ماروں میں تو کوئی تاریخی اس کا نہیں ہے تو میں نے وہ جو غربت دیکھی ہے میں آج بھی سوچتا ہوں نا تو میں گم سم ہو جاتا ہوں چھوڑے چھوڑے محصوم بچے ہیں ان کے بدنوں پہ ان کے جسموں پہ لباس بھی پورا نہیں تھا سو بات آپ جو کر رہے ہیں وہ سو فیصے ٹھیک ہے اور اللہ یہ سوچ آپ کو مبارک کرے اور اس سوچ کو بھگوان ہندوستان میں بھی عام کرے ہمارے صوفیہ بھی یہ کہتے ہیں اے رام رحیم تے مولا کی گل سمجھ لئی تے رولا کی انگور کو ہم انگور کہتے ہیں فارسی میں بشاہ دانب کہتے ہیں انگریزی میں گریپس کہتے ہیں پھر انگور تو انگور ہی ہے نا اس لیے انسان اپنے خالق و مالک کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے رستے مختلف ہیں منزل ایک ہی ہے نام اپنے اپنے ہم نے رکھے ہوئے ہیں فردوس ہاشک پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے پر تول رہی ہیں جبکہ چوہدری نصار کو بھی تحریک انصاف میں شمولیت کی آفرز ہو رہی ہیں پلیز دونوں ممکنہ شمولیتوں پہ ضرور کچھ کہیے چوہدری ساکر بھینجی پاک پتن سے چوہدری صاحب میں اصل بات یہ ہے کہ میں نوملی میں نہیں اس طرح کی کون کہاں جا رہا ہے کون کہاں سے آ رہا ہے میں اب عمر کے اس پیز میں داخل ہو چکا ہوں جہاں میری نظر زرہ نا ہوں میکرو قسم کے معاملات پہ ہوتی ہیں باقی اگر ان دونوں شخصیات کا ہے تو جب چاند چڑے گا دنیا دیکھ لے گی اس میں کون سا وہ اتنا دردد ہے چوہدری نصار علی بہت رسپیکٹبل آدمی ہیں بہت اچھے آدمی ہیں ان پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی لیکن وہ نون لیگ میں بھی تھی تو کون سا دودھ کی نریں بہنے لگیں تھی پاکستان میں جو نون لیگ میں تھے کون سی مطلب موسم بہار تھا جو ختم ہونے میں نہ آیا تو اسی طرح کل پی ٹی آئی میں آ جائیں گے تو یہ اس طرح نہیں ہوتا ایک انڈویجول لیکن وہ ایسے انڈویجول جو فیصلہ کن ہوتے ہیں وہ صدیوں کے بعد پیدا ہوا کرتے ہیں باقی اسی طرح ہے اچھے آدمی ہیں بھلے آدمی ہیں میں ذاتی طور پر مجھے خوشی ہوگی اگر پی ٹی آئی میں چونکہ نون لیگ ان کا ٹائپ نہیں ہے وہ ایک بہت اپ رائٹ سٹیٹ ٹھاورڈ آنسٹ قسم کے آدمی ہیں چوہدری نصار نون لیگ کا ایک اپنا کلچر ہے میں اس پر تفسرہ نہیں کرتا تو وہ جو میں نے عرص کیا چاند چڑے گا دنیا دیکھ لے گی میں اچھا رہ گئی ڈاکٹر فردوس آشک آبان تو میرا نہیں ذاتی خیال کے وہ واپس پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کریں گی اس کی ایک بجے ہے کہ یہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے ان کی وزارت سے فراغت کا part of the game part of the package اور اس سے پہلے بھی مرکز میں وہ تھی منسٹر ان کو ان کی جگہ فباد آ گئے تھے اس وقت بھی تو اگر اتنی دیر اس پوزیشن کو گمانے کے بعد بھی پھر دو آنس آشک آبان نے ٹھیک ہے پروٹیسٹ کرنا حق ہوتا ہے یہ کیا بات ہوگی پروٹیسٹ کا مطلب یہ تھوڑی parting waste تو نہیں ہوتا نا تب بھی انہوں نے پی ٹی آئی تو نہیں چھوڑی تھی تو اب کیوں سننے میں آ رہا ہے کہ دی جی نیب میجر سلیم شہداد جو کہ چوروں ڈاکوں سے لوٹی گئی رقم واپس لینے کے حوالے سے بہت مشہور ہیں اب محلاتی ساتشوں کا اگلا شکار بننے والے ہیں اور ان پھر مسلم لیگ نوم کو سپورٹ کرنے کا پروپیگنڈا اور اس طرح کا ان کے گرد نہ کوئی سادش سادشوں کا بلکہ کوئی جال بنا جا رہا ہے تو کیا اتنی زبردہ شاندار کار کردگی ہے باوجود ایک حالہ حددہ دار سے یہ سلوک تبدیلی اور نہ پاکستان کے لیے دھچکانی ہوگا سوال ہے دلاور احمد خانہ نے ٹھوکر نیاز بیگ لاہور سے تو دلاور صاحب پہلی بات ہوئی ہے کہ وہاں تو چلتی رہتی ہیں مجھے نہیں پتا ریالیٹی کیا ہے سنا میں نے بھی وہ اسی طرح کی یا شاید پڑھا ہے مجھے تو اب ٹھیک سے یاد بھی نہیں کہ میں نے پڑھا ہے کہ سنا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ نیپ کی بھی بدنصیبی ہوگی ملک کی بھی بدنصیبی ہوگی پی ٹی آئے کی بھی بدنصیبی ہوگی اس کی وجہ ہے کہ فورچنیٹلی آئی نو دا فیملی آئی نو دا مین حالانکہ میرے میں بالکل قطن سوشلائز کرنے والا آدمی نہیں ہوں برسہ برس سے لوگ جانتے ہیں کہ میں ہفتوں کے ساتھ آپ سے گھر سے نہیں نکلتا یہ چونکہ میرے آبائی شہر لائلپور سے اس خاندان کا تعلق ہے تو پورے کا پورا خاندان یہ اور ٹائپ کے دیندار قسم کے اور ٹائپ کے لوگ ہیں تو باقی اس بندے نے تو انتہا کر دی اپنا سارا کچھ دعو پہ لگا کے یہ نون دیگ والی بات سے بڑی تو بخواس ہوئی کوئی نہیں سکتی لیکن اگر کچھ لوگ ہیں یہ ملک سادشوں کا گھڑ ہے اگر کچھ لوگوں نے اندر نقب لگا لی ہو تو میں نہیں جانتا تو بین تو اس پوری ٹیم کا بیسیکلی سچ پوچھیں پوری ٹیم سے میری مراد یہ جو چیمن ہے ان کو میں زندگی میں کبھی ملا ہی نہیں جان پہچان ہی نہیں کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں انہوں نے جو ڈلیبر کیا ہے اس پہ نظر رکھے ہیں اور نیب کے اگر چند قوانین میں کوئی جھول ہے نقص ہے تو بھائی اس کو آپ دور کر سکتے ہوں بندے تو ٹھیک ہیں بہت اچھے ہیں خاص طور پہ جس بندے کا میجر ہیں ریٹائیڈ سنیم شہداد جن کا ذکر کر رہے ہیں یار کرنے والوں کو کچھ تو بڑے بے رہم لوگ ہیں کوئی شرم ہے یا نہیں وہ فقیرانہ سی زندگی گزارنے والا درویش سا آدمی ہیں تو اگر کوئی سادش ہو رہی ہے تو مجھے نہیں پتا سادشوں کا گھڑ ہے لیکن بھر یہ پی ٹی آئے کے لیے پاکستان کے لیے نیب کے لیے بطور دارا انہوں کو اچھا شبون نہیں ہوگا مجھے پاکستان کے لیے مجھے پاکستان کے لیے مجھے پاکستان کے لیے مجھے پاکستان کے لیے